اسلام علیکم تیسے آپ سب لوگ الحمدلللہ سب خیریہ سے ہوں یہ میں بھی الحمدلللہ خیریہ سے ہوں اللہ آپ کو ہم کو ہم تمام لوگوں کو اچھا رکھے ہم سب کی جائز تمنہ پوری کرے اللہ تعالی ہمارے دستر میں ہمارے رسک میں ہمارے پاروبار میں ہماری صحت میں ہماری ہر وہ جائز چیز میں ہم سب کی ہر جائز چیز میں خیر و برکت اچانکہ خیر عطا فرمائے آنے والے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین آمین یا رب العالمین آج میں بتانے جا رہے ہوں ہدراباد کی فیموس مرچی کی چٹنی old time کی فیموس ہے آج کل بھی لوگ ضرور بناتے ہوئے اور پہلے تو بھود بنا کے کھاتے تھے اس کے لیے آئیلی میں تھوڑی سی بتاری میں ایک ادمی یا دو ادمی کھا سکتے گیاں سون کردی میں آپ گھی میں بھی بنا سکتے اس میں آئیل میں بھی بنا سکتے گھی میں بنا سکتے جلدی ٹھنڈی ہو جاتی اتنا ٹیسٹ نہیں آتا آئیل میں ٹیسٹ آتا quarter teaspoon ginger garlic paste آئیل زرم نہیں ہونا ہے پہلے آئیل زرم نہیں ہونا ہے پہلے آئیل زرم گرم ہوگا تو آدھر کلسن تلینے جائیں گا یہ آدھر کلسن کے ایسے balls آتے تو یہ ایسے دیکھتے گوش کے بوٹیاں ہیں چھوٹے چھوٹے یہ پہلے زمانے میں بہت لوگ کھاتے تھے ہم لوگ بھی کھائیے غریب کی چھٹنی کو تیز کو غریب کی بریانی یہ چھٹنی ہے تیس کی پہلے آپ سالن سے پلین رائز سے کھا لینا اس کے اندر چانوال نہیں دالنا یہ چھٹنی کھانے کے اپڑ سے ڈال کے کھانا کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو اس کے ساتھ پرش آدھر کلسن ہے میرے پاس تو کوشش کریے پرش آدھر کلسن بنانے کی نہیں ہے تو یہ بنا سکتے جیسا پر آدھر کلسن فرائی کریں گے تو آئل کود با کود گرم ہو جائے یہ کھلر آنا ہے آدھر کلسن کا یہ جو بالز دکھ رہے لائٹ براؤن ہونا ہے اب اس میں دال دیں گے 1.4 teaspoon مرچی پوڑر 3 finch salt 2 finch حلدی یہ دال دینا ہے اس میں آپ نے بولیں گے آنٹی حلدی مرچی مرچی کا کچھا پنا نہیں آئیں گا کچھا پکا کچھ بھی نہیں آتا کھوڑ ٹیسٹ اچھا تھا اس کا اس کو پھر آپ گیس آن کرنا ہے مرچی جل جل آدھر کلسن جیسا براون ہونے آتا تو آپ گیس آف کر دینا ہے اور آدھر کلسن ایسا والس میں رہنا ہے تو ایسا دیکھتا آپ تلاوہ گوشت کھا رہے ہیں وہ قڑک ہو جاتا آدھر کلسن اگدم وہ چھٹپڑ بنتی ہے چھٹنی میری بیٹی وہ شاپ سے کھاتی ہے اور جب کسی کو سردی ہو گئی کچھ بھی ٹیسٹ نہیں آتا تو چھٹنی کھانا کھا گیا بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا اس کے ساتھ پرائی اینڈا نکھانا بوائل ایک خان لوگ تو کھال چھٹنی سے کچھ بھی نہیں کھاتے اس کے ساتھ اب اگدم ریڈی ہے چھٹنی ڈال ٹیپ فرائی چھٹنی بن کے تیار ہے آپ گرم رائز سے کھائیے اور آپ ایسا اس کے اندر ڈیپ کر کے پراتا نرم نرم ڈال کے اگدم گرم گرم کھائیے تو یہ بہت مزا آتا اور لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے دعا میں یاد رکھئے اوکی ٹیک کیر اللہ پی